ایش ڈی ایم صاحب میں ابو القاسم نعمانی محتمیم دعلم جوگن آپ کے سامنے آج کل جو ایک نیوز چل رہی جس کی وجہ سے کنسیوزن ہو رہا ہے اس کے بارے میں اس پر سٹسی کرن کرنا چاہتا ہوں چند روز پہلے یہاں پر طلبہ کو سمجھانے کے لیے ایک پروگرام ہوا تھا اس نے بچوں کو دھیان لگا کر پڑھائی کرنے کے پر زور دیا گیا اور پڑھائی کے علاوہ جو دوسری سرگرمیاں ان سے بچنے کی تاقید کی گئی اسی سلسلے میں یہ بھی کہا گیا کہ دار علوم کا جو کورس ہے اس میں پورا وقتیں تیاری کریں اور دھیان لگا کر پڑھیں جو بچے دار علوم میں داخل ہیں یہاں کے ہشٹل میں رہتے ہیں لیکن باہر کوٹنگ سنٹر میں جا کر انگریزی پڑھتے ہیں یا کوئی دوسرا کام کرتے ہیں جیسے کوئی دکان لگا رہا ہے کوئی میوہ بیچ رہا ہے ان سب کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے اسی خبر کو اس انداز سے پیش کیا گیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ دار علوم میں انگریزی پڑھانے پر پابندی حالکہ ایسا نہیں ہے خود دار علوم میں انگریزی پڑھانے کا دیکھ بھی بھاگ ہے تین اسادزہ اس میں کام کر رہے ہیں بیس بیس طلبہ دونوں سال میں پڑھ رہے ہیں اور یہاں سے پڑھنے والے بچے بہت اچھی انگریز سیکھ کر جاتے ہیں کمپیوٹر سکھانے کا یہاں سسٹم ہے پراملی درجات میں انگریزی ہندی جغرافیا سائنس سوسل سائنس اور یہ تمام کے تمام جو اثری علوم میں شکھائی جاتے ہیں اس لیے جس انداز سے خبر چلائی گئی یہ غلط ہے دالم نہ انگریزی دوبان کا مخالف نہ ہندے دوبان کا مخالف نہ کسی اور چیز کا یہاں صرف یہ پابندی ہے کہ جب تک آپ حالی فاضل کا کورس کر رہے ہیں اس کا جو نظام ہے جس وقت میں جو کام کرنا اس کو کیجئے آپ کوچنگ سینٹر میں یا کسی ٹیوشن میں جا کر اپنا وقت برباد نہ کیجئے میں سمجھتا ہوں کہ اس وضاحت کے بعد اب یہ جو غلط سہمی پھیلی ہوئی دور ہو جائے گی مہت دو شکریہ